موسیقی موسیقی اچھا جو موبائل فونز تم لوگوں کے چھیندے ہو اس کا پھر کیا کرتے ہو موسیقی بینک بھی لوٹایا بینک بھی لوٹا تھا گھر سے اٹھایا رنگے ہاتھ دکیتی کرتے ہو گرفتار کیا تمہیں کیا آپ کا کبھی موبائل فون چھنا ہے اگر ہاں تو آج کا پروگرام ذرا غور سے دیکھے گا کیا پتہ انہی سٹریٹ کریمزلز پر چھپا ہو آپ کا موچرم سٹریٹ کرائی میں ایک ایسا جن ہے جو روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک بائیک دو لڑکے ایک پسطول اور واردات مکمل جاہے کسی کا گھر لوٹے یا خوشیاں کسی کی امید جائے یا جان ان بے زمین لوگوں کو اس سے کوئی سرکار نہیں آخر کون ہیں یہ وارداتے کرنے والے جو اچانک نمودار ہوتے ہیں کسی کی زندگی بھر کی جمع پونجی چھینتے ہیں اور پل بھر میں غائب ہو جاتے ہیں اور لوٹ جانے والا خالی ہاتھ اور نم آنکھوں کے ساتھ بس ان کے پیچھے اڑنے والی خاک ہی دیکھتا رہ جاتا ہے یا اگر ذرا سے بھی مزاہ مت کرے تو اپنے لوٹ جانے کا تماشا دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہیں بچتا آخر کب تک ہی ظالمانہ سلسلہ چلتا رہے گا کب تک ہی سماج دشمن اناثر قانون کی گرفت سے بچتے رہیں گے کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم لوگ کے روزانہ آئے دن ہم یہ خبریں دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ رینجرز اور پلس جو ہے سناپ چیکنگ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے سچلتھانے کے پولس نے ابھی ایک ایسے ہی خطرناک گینگ کو گرفتار کیا ہے جو کہ سٹریٹ ٹرائمز کی متعدد وارداتوں میں پولس کو مطلوب تھی ان ملزمان نے اپنی متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے اور وہ اعتراف کیا ہے یہی ابھی میں جانوں گی میرے ساتھ موجود ہے سچلتھانے کے آئیو شفقت صاحب سلام علیکم شفقت صاحب یہ بتائیے گا یہ جو ملزمان جو بھی آپ لوگوں نے جو گرفتار کیے ہیں ابھی تک انہوں نے کتنی ڈکیتیوں کا اعتراف کیا ہے دیکھیں اصل بات یہ جو کہ تقریباً دس بارہ لوگوں پر مشتمل ہے ان میں سے ہم نے چار اشکاس ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف وارداتوں کی انکشاف کر رہے ہیں کوئی دس کوئی بارہ کوئی پندرہ کر رہا ہے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ اس ٹائم پر موجود تھا اور کسی کے ساتھ موجود نہیں تھا اس ٹائم پر تو اس کی ڈیفرنٹ وارداتیں ہیں اور کسی کی الگ الگ وارداتیں ہیں تقریباً پندرہ سے بیس وارداتوں پر اعتراف کر رہے ہیں اسکول میں چھوٹی چھوٹی چوریوں سے شروع ہونے والی وارداتیں بڑھ کر سٹریٹ ٹائم اور پھر ڈکیتی اور قتل و غارتگری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں محنت و مشکت سے حلال روزی کمانا اتنا آسان نہیں جتنا آسان کسی کے ہاتھ سے اس کی جمع پونجی چھین لینا ہے اجسر یہ ایک بندے نے اتنی تھی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے یا جو چار لوگوں کا یہ جو گانگ ہے کیا انہوں نے مشترکہ طور پر اتنی وارداتوں کا طرف جی بالکل مشترکہ وارداتیں ہیں ان کی جو کہ مختلف ایریاز میں سنیچنگ کرتے ہیں اور سٹریٹ کرائم کرتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں اور انہوں نے ایک بینک ڈکیتی بھی کی ہے جس میں میں نے ان کو آرسٹ کیا ہے اچھا تو شایف غصد ہم نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو بینک ڈکیتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ بڑے ایک منجے ہوئے ملزمان ہیں یا مجرم ہیں تو ابھی تک ان لوگوں نے کیا انکشاف کیا ہے کراچی کے کون کون سے علاقوں میں انہوں نے ابھی تک سٹریٹ کرائم کیا ہے ان کی زیادہ تر وارداتیں دسٹرک ملیر کے اندر ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مل کر لوگوں سے سنیچنگ کی ہے اور ہم ڈکیتیاں کر کے اپنے ایریاز میں کرتے ہیں زیادہ ساتھ دور نہیں جاتے ہیں اپنے ایریاز میں ڈسٹرک ملیر اور زیادہ تر یہ سہراب گورڈ سپر آئی وے اور یہ گلزار ایجری کے علاقے میں وارداتیں اچھا سر اس بینک ٹکیتی کا پتائے گا جس کے بارے میں بھی اپتا رہے تھے اصل میں دو ہزار سولہ میں ایک بینک ٹکیتی ہوئی تھی ہمارے علاقے سچل کے علاقے سے جس میں تقریباً تیس سے باتیس لاک روپے لوٹے گئے تھے اس میں پاکستانی کرنسی بھی تھی یورو بھی تھے برطانوی پاؤنڈ امریکی ڈالر وغیرہ تقریباً مل ملا کے یہ تقریباً تیس سے باتیس لاک روپے کی رقم تھی ٹھیک ہے جو کہ یہ چار ملدوان اس میں شامل تھے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ واردات کی بیروز گاری سے نجات پانے کا ایک آسان حل چند دوست ملے اور ایک کرمنل گینگ بنا لیا سڑکوں پر لوٹ مار مچائی اور مال بنا لیا نہ گھر والوں کو خبر نہ دنیا والوں کا ڈر چہرے پہ کپڑا باندھو اور واردات نپٹا دو پھر خاموشی سے گھر آو اور شریفانہ زندگی گزارو تو سر اس واقع کی دوہزار سولہ میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تھی کیونکہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بند کر دی ہو یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آئی ہمارے پاس ٹھیک ہے اب انٹروجیشن مزید جاری ہے جو بھی انکشافات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے مزید ساتھی بھی پکڑے جائیں گے جسر اور گلچنے میمار سے بھی ان کو دورانے ڈکیتی رنگے ہاتھوں گرفتار کیا کہتا ہے یا کسی اطلاع پر ان کو گرفتار کیا ہے سنیپ چیکنگ کے دوران یہ گرفتار ہوئے ہیں سنیپ چیکنگ کے دوران گرفتار ہوئے ہیں جلے جی سنیپ چیکنگ کے دوران جو ہے یہ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور یقیناً کسی کو اس کی قیمتی اشیاء سے اس کو کسی کسی قیمتی چیز سے محروم کر دینا یہ کوئی جو ہے ایک کوئی درست طرز عمل نہیں ہے کتنی وارداتوں کا تم نے اطراف کیا تھا یہ تیس سے پینتیز روز تم بس سنینجرز کے سامنے تیس سے پینتیز وارداتوں کا اطراف کرنے والا میڈیا کے سامنے نہ صرف اپنے کیے گئے تمام جرائم سے انکاری ہے بلکہ پولیس کے طریقہ کار کو بھی چیلنج کر رہا ہے یہ شخص اتنی ڈیٹائی سے اپنے موقع پر قائم ہے کہ دیکھنے والا اس کی معصومیت پر بلا جھجک ایمان لے آئے جی میں نے آپ کو بتایا کہ تیس پینتیز بارداتے گری ہیں وہاں رنجس نے ہمارا لکھا ہے باقی کسی بارداتے کی ہیں بھائی میڈم یہ رنجس نے ہمارے دے پوچھا آپ لوگوں دیکھنے پر بلا دیاروں میں بولا ہے یہ بات تیس پینتیز میں نے ہمارا بولی دی تو میری بات سنو جو سچو آتا ہے نا اس کو چاہے آپ الٹا لٹکا دیں اس نے اگر کچھ نہیں کیا اوگا ند بھائیا تو وہ کبھی بھی اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لے گا مطلب ایک ڈکیتی کی وارداتوں تو سمجھ میں آتی ہے بنکھا بند کرو دوسری ڈکیتی دو ڈکیتی کی وارداتوں وہ سمجھ میں آتی ہے پینتیز وارداتے تم اپنے سر پہ لے رہے ہو تو مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے میڈم پہلے یہ سوچا ہمارا بینک لوٹنے کا علیہ ہے ہاں ہے ایسے ہی ہوتے لوگوں کے پہنے جیلوسalandix Hijات اور بافو بن کے جائیں گے ککتے بجے گئے سوہ میڈم ہم گئے پیسہ پہنے لیں بنگ successful میڈم ، نہیں ہے لیا تو صرف تمہیں کو اٹھایا تو ہاں چار لڑکے اٹھایا میڈا وہ لڑکے کیا کرتے ہیں ایک اپنا ہی بنجلی کا کام کرتے ہیں میں مستریہ کرتا چنائی پلسٹین ماروز کا اور جو ایک تیسرا ہے وہ اپنا یہ شیٹے بیٹے ٹی شیٹے بناتے ہیں کتنی بار داتوں کا تو اپنے اطراف کیا تھا یہ تیس سے پینتی بار سے تو بس کین تھی تم نے ایسے تو نہیں ہو سکتا میں تو نہیں مانتی ہماری کافی دیر کے جرا کے بعد بھی یہ شخص اپنے بیان پر قائم تھا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن ہم بھی پولیس کی طرح مجرموں کے ان ہتکنڈوں سے اچھی طرح واقف ہیں جن سے وہ اپنے بچاؤں کی آخری حد تک کوشش تو کرتے ہیں لیکن قانون کی گرفت سے بچ نہیں پاتے جو سچو آدھا اس کو تو بھائی آپ کسی آگ کے علاؤں میں بھی آپ اس کو کھڑا کر دے وہ اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ تو یہی بولے گا میں نے جرم نہیں کیا جو پرانی جو تمہارے پر بارد آتے ہیں اس کا کیا ہوگا میڈم کوئی بارد آتے ہیں ایک سیکنڈ ہولڈ کریں سر میرا خیال سے آئیو صاحب اگر آپ اس کو پہل اپنی زبان میں سمجھا کے لیائیں ٹھیک ہے نا تو پھر میں اغازہ پھر یہ کوئی سچ بولے گا اچھا جی یہ تو بھی آدھی ملزمان ہے خود اپنے مو سے کہہ رہا جی تیس پین تیس وارداتیں کی ہیں لیکن سا سا جو ہے یہاں پر جو ہے دیگر جو ہمارے جو ادارے ان کے اوپر یہاں پر جو الزام لگایا جا رہے تو میڈیا کو دیکھ کے کیمرے کو دیکھ کے تو ہر کوئی یہاں پر شریف بن جاتا تو ابھی جو ہے آئیو صاحب اس کو لے کے جا رہے ابھی واپس آتے پھر دیکھتے ہیں واپس آنے کے پر اس کا یہاں پر کیا پیان ہوتا ہے جو بھائی بلا کر پولیس نے ہی ارشد کو زبان کھولنے پر مجبور کیا اور اس نے اپنی معصومیت کا چولہ اتار کر نہ صرف اپنے تمام جرائیم کا اعتراف کیا بلکہ ان جرائیم میں شریک اپنے دوسرے ساتھیوں کی نشاندہی بھی کی تو ابھی میں یہاں پر ارشد سے دوبارہ اپنی باتشیت کا آغاز کرتی ہوں ارشد کتنی ڈکیتیاں کی ہیں؟ تیس سے پینتیس تیس سے پینتیس ڈکیتیاں کی ہیں؟ اچھا کراچی کے کون کون سے علاقوں میں ڈکیتیاں کی ہیں؟ پلشاہ نیپا کے ساتھ تھے اچھا کس کے ساتھ مل کے تم یہ وارداتے کر گئے تھے؟ میڈم ایک اشرف تھا اور ایک اپنا راجہ تھا ایک دو ہی تھے بس یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ہی کام کرتے ہیں باعثت مستری کا کام کرتے ہیں؟ نہیں یہ ہی اپنا وارداتے وارداتے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وارداتے کرنے کا تم لوگوں کو طریقہ کار کیا تھا؟ میڈم کا اپنا کسی گروہ روک لیتے تھے موبائل پرس پیسے لے لے لیتے تھے کتنے موبائل چھینے؟ میڈم موبائل یاد نہیں کتنے لیے کتنے نہیں کتنے عرصے سے دیکیتی کی وارداتے کر رہے ہو؟ میڈم یہی دوہر اٹھا سولہ سے دوہزار سولہ سے کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے بینک لوٹا تھا؟ جی میڈم بینک لوٹے کتنے بجے گئے تھے؟ میڈم صبح صبح کا ٹائم پر کتنے بجے گا؟ یاد نہیں کریبا ٹائم مجھے صبح کا ٹائم پر اچھا کتنے بیسے وہاں سے روٹا تھے؟ پیسوں کا اندازہ نہیں ہمیں میڈم صحیح اندر گل سے تھے ہم نے اپنا گارڈ کو باندھا تھا باندھ کر اندر کے ہم نے پیسے اسے لیے اور نکل گیا ہمیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب بینک لوٹا تھا تمہارے حصے میں کتنے بیسے آئے تھے؟ قریباً اپنا تین ساڑھے تین لاکھ روز سی سی ٹی وی فوٹیج میں چہرے کی شناختی فرمائش کرنے والے نے یہاں اپنے بینک ڈکیٹی میں ملوث ہونے کبھی اطراف کر لیا سٹریٹ کرائم تو ان کی روٹین کا حصہ تھا ہی لیکن اس سے ہونے والی آمدنی نہ کافی تھی ان روزانہ کی جانے والی وارداتوں نے ان کی اتنی حمد تو بڑھا ہی دی تھی کہ یہ آسانی سے ایک بینک لوٹ سکتے اچھا جو موبائل فونس تم جو چھینتے ہو لوگوں کے اس کا پھر کیا کرتے ہو کچھیں نہیں بیڑے بیج دیتے ہیں کہاں پہ جا کے بیشتے ہو کتے کا بیشتے ہو کتے کا بیشتے ہو یہ موبائل فون کے موڈل ستموں کو پتا ہوتے ہیں کون سے موڈل کتنے کا جاتا ہے نہیں بتا ہوتا جائیسے اگر کبھی آئی فون کبھی لگا ہاتھ سامسنگ کا کبھی فون لگا ہاتھ میں جیل میں ایک سال تک سزا بگتنے کے باوجود یہ شخص نہ تو اپنے جرائم سے باز آیا اور نہ ہی جھوٹ بولنے سے کچھ دیر پہلے جو شخص تمام جرائم سے انکاری تھا اب وہ فار فار اپنے تمام گناہوں کا اطراف کر رہا ہے کبھی کسی فیملی والے کو بھی لوٹا ہے یہ دا اپنا آئی صاحب کو پتا اپنا جائیس صاحب کو بولا تھا کہ بھائی ہم نے موبائل فون چھینے ہم نے تنی بارداد دے گئے تو ابھی کچھ دیر پہلے تم جھوٹ کیوں بول رہے تھے ابھی آخری وارداد کہاں پر کیے یہ اپنا سپرائر روڑ کے پر اچھا وہاں پہ کسے چھین رہے تھے موبائل فون لیا تھا ایک بس اور بس کبھی کسی کو دورانے ٹکیتی مارے نہیں نہیں بینک جب لوٹنے گئے تھے دو ہزار سولہ میں اس وقتے لوگ تمہارے ساتھ تھے چار تھے چار لوگ تھے پہلے ریکی وغیرہ پوری کتھی بینک کی اچانک سے سلے گئے تھے اچانک اندر غصے دیکھتا کی ٹائم جانے کی کیا بجا تھی بس میڈم صبح نکل کر دی اس وجہ پہ کامرہ والا اپنا راشن نہیں عموماً یہ تمام ہی مجرمان کا وطیرہ ہے کہ میڈیا کو دیکھتے ہی نہ صرف اپنے پولیس کے سامنے کیے گئے تمام اعترافات سے مکر جاتے ہیں بلکہ خود کو اتنا سادہ اور کم علم ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں پکڑ کے الٹا ان پر ظلم کیا گیا ہے اور یقیناً ان کے اس رویے کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ کیمرہ پہ ریکارڈ کیا گیا بیان ناقابل تردید ہوتا ہے یہ تم لوگ چار لوگوں کا گینگ ہے؟ جی میڈم اچھا یہ چار لوگوں کے گینگ میں پیسے کیسے دسٹریبیوٹ کرتے ہو؟ پیسے کیسے تقسیم کرتے ہو؟ بس میڈم جیسے جتنا اتنا آتا ہے کتنا کتنا آتا ہے؟ بھائی کسی کو دہ دہ سہارہ کسی کو چار چارہ دہ روزانہ کی بنیاد پہ جہاں بات اپنے خلاف جانے لگے وہاں کہہ دو کہ کچھ یاد نہیں یا میں تو بیمار ہوں لیکن یہ بیچارگی اس وقت یقیناً درندگی میں تبدیل ہو جاتی ہوگی جب یہ کرمینلز زور زبردستی سے کسی سے موبائل یا پاس چھینتے ہوں گے زیادہ در دکیتیاں کون سے دن کو جا کے کرتے ہو؟ کوئی صحیح دن ہو میڈم میں نے آپ کو کہہ دیا نا کوئی صحیح دن ہو ہفتے میں کتنی دفعہ دکیتیاں مارتے ہو تھے؟ ہفتے میں ایک ہی میں نے آپ کو بولا اور ایک دفعہ دکیتی مارنے کہ کتنے تمہیں پیسے ملتے تھے؟ کسے کبھی چار آزار ملتے تھے بس اور تمہیں رات مستری کے کام سے کتنا کم آتے ہو؟ اس میں میرے آزار پر دیا رہی ہے اچھا جی تو یہ جو ہے بیفور انٹرویو آپ نے دیکھا کہ جب یہ پہلے آیا تھا ملزے محمد عرشت جب یہ یہاں پر آکے جب انہوں نے اپنی تشریف رکھی تھی تب کا آپ نے ان کا بیان دیکھا تب انہوں نے جو ہے تمام کا تمام ملبہ رینجرز اور پولیس پر ڈالیا جی میں تو ایک بڑا شریف محصوم اور ایک بڑا میک عزت دار آدمی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ ہوا کیا بیرے ساتھ میں تو رات مستری کا کام کرتا ہوں مجھے تو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے اور انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور انہوں نے مجھے زبردستی پینتیس لکیٹیوں کا جو ہے اطرافی جرم کروایا تو یہ ہے وہ پوائنٹ جس میں ہمیشہ کہتے ہیں جی پولیس کا کردار غلط ہے جی پولیس جو ہے ملزمان کو فیور دیتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے پولیس جہاں پر اچھے کام کرتی ہے تو وہاں پر ہمیں پولیس کو ضرور سرحانا چاہیے اور ابھی آپ دیکھیں محمد عرشت میرے سامنے موجود ہے اور اس سے خود اپنے موہ سے جو ہے ایک ایک بات کا اطراف کیا ہے کہ ہاں اس نے پینتیس لکیٹیا کی ہیں اور اس نے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ ہاں اس نے جو ہے دو ہزار سولہ میں سے ایک بینک کو بھی لوٹا تھا جہاں پر اس کو تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے ملے تھے اور اس سے پہلے اس کا بیان تھا کہ میں تو یہاں پر کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہوں مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے لیکن ابھی جو بیفور اور آفٹر جو انٹیویو ہے ابھی آپ نے سنایا ہے تو ابھی اس کے دوسرے بلسم سے بھی ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں اس سے بھی جانتے ہیں اس کا یہاں پر جو ہے کیا پوائنٹ اف یو ہے بینک بھی لوٹا تھا یہ بے زمیر شخص صرف سزا سے بچنے کے لیے اپنے دو معصوم بچوں کی خسم کھانے کو تیار ہے کہ گرفتاری کے وقت یہ اپنے گھر میں موجود تھا جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسے جرم کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اس کے بیان کا یہ تضاد بس چند ہی لمحوں میں کھلنے والا ہے اور ابھی کس سلسلے میں آپ کو پکڑا ہے ابھی گھر پہ سویا تو در سے اٹھایا تھا رنجز نے اچھا جی در سے اٹھا کے لے گئے تھے کیسے اٹھایا تھے گھر پہ آدھر بات کھڑکایا میرا گھر بولایا میں باہر گیا ہم ہم اٹھا کے لے گئے تھے کہاں پہ رہتے ہو پکیرہ گھوڑ میں گلچے نے میں وار سے تمہاری گرفتاری نہیں ہوئی رنجز والوں نے میمار والوں کو دیا تھا اس نے بے بچی اور کلمے سب کیوں سے پہلے کسم کھا کے گئے بلکل میں سچ مکران پیات رکھوں گا میں گھر پہ سویا تھا میں منڈی پہ مزدور کرتا پہلے واردہ تھے دو تھی ان کی تھی میں نے اس کے بعد جنہ میں چھوڑ دیا تھا میں مزدوری کرتا ایسا کوئی نہیں کرتا ایسا میں بے تمہارے جس کے ایک دفعہ جس کے وہ پہ خون لکھ لیا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ایسا میں بے تمہارے ایک معصومیت کا پہ کر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے تو صحیح زی بتاؤ کہاں سے اٹھے ہو گھر سے میڈم میں قسم کھائے قسم پہ میں یہ خیر نہیں رکھتی ہوں گلچہ نے میمار میں تم لوگ ڈکیتی کر رہے تھے سناپ چیکنگ کے دران تم لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے میڈم میرے کو گلچہ نے میمار میں ڈکیتی کر رہے تھے سناپ چیکنگ میں تم لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے اب اپنے جرائیم کا اعتراف کرتا شکل سے ہی لاغر دکھنے والا ہی شک اس فکر میں تو مبتلا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کون پا لے گا اس لیے جھوٹ بول کے اپنے کیے گئے جرائیم کی سزا سے بچنا چاہتا ہے لیکن اسے یہ خیال نہیں کہ اپنی وارداتوں میں اسلحے کے زور پر یہ جن لوگوں کی عمر بھائی کی جمع پونجیاں لوٹ لیا کرتا تھا ان کے بچے کیسے پلتے ہوں گے کہاں سے گرفتار کیا تھا گلچے نے میمار سے گرفتار کیا تھا کیا کر رہے تھے گلچے نے میمار سے کس کے ساتھ کیا اس سے لیا تھا اسے موبیل لیا تھا اور پیسے پانچ سو رو بھی لیا تھا موبائل کونسا تھا گرفتار کس نے کیا پولیس نے کیا تھا دو منٹ پہلے تو تم گھر پہ سو رہے تھے بچی کی قسم بھی کھا رہے تھے یہ آپ دیکھیں یہ ہیں وہ لوگ ایک منٹ پہلے تک اس شخص کا بیان یہ تھا کہ جو ہے یہ اپنے گھر میں بیٹھا سو رہا تھا اپنے گھر میں سو رہا تھا اور اس کے لیے جو ہے یہ قسم بھی کھانے کے لیے تیار ہے لیکن اگلے ہی منٹ یہ یہاں پر یہ بیان دے رہا ہے کہ جی میں گلچے نے میمار میں ٹکیتی کر رہا تھا وہاں سے ایک شخص میں نے فون چھینا اسے پانچ سو چھے سو روپے چھینے اور ساتھ ہی ساتھ پولس سے مجھے جو ہے موقع سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے ایسے یہ پہلے جھوٹ کم بول رہتا ہے تو جب یہ ڈکیتی کہ جب مارتے ہو لوگوں اپنے بچوں کی موہ میں جب تم یہ لکمے تم ان کو کھلاتے ہو تب اس بات کا خیال نہیں آئے کہ بچوں کے موہ میں حلال ڈال رہے ہو یا حرام ڈال رہے ہو نہیں غلطی کیا ہوگئی آج سے تم نے کتنی بارداتے کی ہیں پانچ چھے بات ہیں پانچ چھے دوہزار چودہ سے دوہزار تھارہ ہے چار سالوں میں سے پانچ یا چھے بارداتے کی ہیں سچ بولو اٹھارہ بیس کی ہوں نہیں اٹھارہ بیس کی ہیں ایک دفعہ اور سوچ لو بھائیا کتنی تم نے بارداتے کی ہیں جھوٹ نہ بولو پین تیس سو بھی عرشت قبول کر کے گئے میں نے بھی رنگس کو بھی پولیس کو بھی یہ بولے پولیس کے ہاتھے چڑھتے ہی ہر مجرم کی یاداش کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اسے نہ تو کچھ پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ یاد وہ اپنے تمام جرائم اور ان کی تفصیلات ایسے بھول جاتا ہے جیسے ابھی ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہو اور دنیا کے ہر سردوگرم سے نواقف ہو بینک لٹا تھا دو ہزار سولہ میں کون سے بینک لٹا تھا نام کیا تھا بینکا نام نہیں آتا نام نہیں آتا کتنے پیسے وہاں سے لٹتے تھے پیسے بھی نہیں گنا پتہ نہیں کتنے تمہیں ملے تھا اسے پتہ نہیں کتنے ملے تھا یار گئی ہیں وہ دیکیتیاں کام پر مارتے ہو دیکیتیاں میں دور دیلہ کے ماتم فرکیرہ گھوڑ کی ضرور مادرہ بائک پرس کے ضرور اچھا ایک بائک پر ہوتے ہو یوں کوئی کی طور پہ سے بolf ہوتا ہے وہ ساتھوں کو تو دے ہیں دو بائک پر ہوتے ہو پھر وہ نکل جدا پھر وہ کسی اور جگہ بچے لیا ہے موبائلز کا کیا کردے جو بلتے ہیں بیش دیتے ہیں کتے کا یہ ایسا اٹھ سو کا پانس سو کا ساتھ سو کا چھوٹا موبال ہوتا ہے اچھا یہ والا موبائل چھینوں کتے کا بیچ ہوگے یہ تقریباً چھ ازار سات ہزار اچھا یہ چھ ازار سات ہزار کا بیچ ہوگے یہ اچھا تو یہ اس کے تم لوگ سے لیتا کون ہے یہ اللہ فون یہ دکانہ لکھو ہی لیتا نہیں دل کے مارے کتے ہوئے تمہار سے ملینے پھوٹو کافی دو یہ پھر کسی دو دن تین دن رکھے کسی چلتے پھر بندے کو پوچھتے ہیں بھائی میرے سے لے لوگوں لے لیتا ہے ہم تو کبھی گھر والے پوچھتے نہیں بھائی آئی اتنے پیسے کہاں سے آرہے روزانہ کرتے کیا ہو کماتے کیا ہو کماتے کیا ہو پیسے کتنے آتے کبھی پوچھتے نہیں تمہارے گھر والے اس شخص کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک صرف اٹھارہ سے بیس ٹکیتیاں کرنے والا روزانہ تین یا چار ہزار کیسے کمالیتا ہے جتکہ اس کا گزارہ صرف ٹکیتیوں پر ہے اس کا جھوٹ ہر لمحہ ایک نیا انکشاف کر رہا ہے روزانہ تمہاری آمدہ نہیں کتنی ہے یہ تین چار ہزار ہزار مہینے کا کتنا ہوتے بھائی آئی ہے ایک لاکھ بیس ہزار لکھ پتیو بھائی تم تو مطلب یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پولیس والا ہے یہ آئی او شاپ ہیں یہ کیمرمن ہیں یہ پروڈیوسر ہیں تو ان سے تو تم زیادہ ہی کماتے ہو سر آپ کی تنخواہ کے اتنی آپ کو نوکری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گئے سولہ سال کے بعد وہ بندہ آج پنتالیس ہزار کمار ہے تمہارا تم نے کتنا عرصہ پہلے کام شروع کیا دوزار چودہ تیرہ سولہ میں آچھا کبھی ڈرتی لگتا ہے ڈکیتیاں مارتے ہوئے لگتا ہے میرا جو لوگ آتے ہیں تو لوگ تم لوگوں کو اکثر کیا کہتے ہیں لوگ کبھی بات کرتے ہیں تم لوگوں سے کیوں لے رہے ہو کیا کر رہے ہو جو خاموش ہوئے کڑے ہیں ظاہری بات ہے کہ کسی نے اپنی موت کو تھوڑی بلانا ہے اسلاحہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ڈرے ہوئے تم لوگ ہوتے ہو تو سالے جی یہ حال ہے والا ہے یہاں پہ اپنے مو سے قبول کر رہا ہے کہ روزانہ جو ہے تین ہزار چہہ ہزار پہ کماتا ہے تو جس کا یقینی طور پہ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے مہینے کی جو آمدنی تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار پہ ہے اور یہ بھی جو ہے آپ نے آپ کو پہلے بچانے کی جو ہے کوشش کرتے رہے جی یہ تو گھر میں سو رہے تھے تو ان کو ٹھا لیا بچوں کی بھی انہوں نے اپنی قسمیں کھالی لیکن آپ نے دیکھا بات میں انہوں نے اپنے بیان کیسے بدلہ ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ پوری تمام تو صورتحال ہے اب بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گراجولی کچھ عرصے سے کراچی میں ایک دم سے جو ہے سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے سنیپ چیکنگ ہوتی ہے جس کے دتیجے میں جو ہے یہ ملزمان جو ہے گرفتار کیے جاتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد پروسیکیوشن اس قدر سٹرانگ ہونی چاہیے کہ ان ملزمان کو جو واقعی میں سزاب ملنی چاہیے اور ان کی جو ہے زمانت جو ہے وہ ان کو یہاں پہ نہیں دینی چاہیے یہ تکیتیاں کیے تم نے یہ صاحب اپنے قزن سے ملنے اس کے گھر گئے جہاں رینجرز نے انہیں فضول میں ہی گرفتار کر لیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان سے اپنی کوئی پرانی دشمنی نکالتے ہوئے ان کی پٹائی بھی کی جس کے نتیجے میں انہوں نے دس بارہ وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کر لیا جس سے اب یہ صاف انکاری ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ اسی گینگ کا تیسر ملزم بھی موجود ہے کیا نام ہے تمہارا محمد سجاد کتنی عمر ہے تمہاری انہی سے دیس سال ہے اچھا کتا پڑے لکھے ہو نہیں پڑے لکھے کہاں سے گرفتار کیے تمہیں میر کو سکندر گوٹ سے کزن کے گھر سے رینجرز نے اٹھایا تھا اچھا ان کو ملنے کیا تھا گھر کو ان لوگوں نے اٹھایا تھا رینجرز نے وہاں سے کیسے اٹھایا وہ آئی تھی ان کے چکر میں میر کو اٹھا لیا تمہیں کتی ڈرکتیاں کیا تمہیں سر مکی تو نہیں ہے رینجرز نے مارا تھا وہاں پہ دز بارہ بتائی اچھا ایسا پشنی ہوتا کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا بات سنو تم سے پہلے جو دو آئے ہیں ان سے بھی بڑے اچھے طریقے سے بات ہو چکی جی ٹھیک ہے تو تم سے پہلے بلا جو آئے تھا اس نے پہلے اپنی اولادتی قسم کھالی دوسرے والے نے پڑے اپنی اولادتی قسم کھالی تو میرے خوابت constant غیر شاڑی شدوں میں شاڑی شدوں میں جی جی رینجرز نے رکتی کر رہے تھے گلچنے میں مار بے گلچنے میں مار بے رنگے ہاتھ کیسے سے بایانصال تکیت کرے گرفتار کرے گی نہیں کیا تو تمہےcję今日は sua عرض کو قائزے کا شب اس حسول سے فکر وہ اس کے لیا بدے گرفتار کیا۔ وہ اس کو اتسانا بھانے آئے تھا۔ کیوں گا وہ اس کو کیوں گرفتار رہیں تھے جو چاہر نے وہ شب اس کا شوریا کا شبر saving اس کو اٹھایا پر صاحب گرفتار کیا اس کو میں بھاگ گیا تھا تم کیوں نہیں بھاگے میں کوئی بے گناہ تھا میں نے کچھ کیا نہیں تھا میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا اب صاحب یہ چاروں جو ملزمان ہیں ایک ساتھ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی ایسا ملزم تو ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر سے گرفتار ہوا ہے ایسا نہیں ہے اگر اب تم میں حمد ہے نا تو اب اس آئیوں کو موہ بے بیٹھ کے بولو تم جھوڑ بول رہا ہے میں کیسے بول سکتا بولو اس کو تم جھوڑ بول لو تم سچے ہو نا تم بول اس کو تم جھوڑ بول رہا ہے نہیں بول سکتا کیوں نہیں بول سکتا نہیں بول سکتے سچا آدمی تو کبھی نہیں خب راتا دس بارہ ٹاکتی ہیں جو تم نے ان کو بتائیے کون کون سے علاقوں میں بتائیے کہاں کہاں پر کی ہیں یہ اپنا سمامہ کی طرف اور اپنا موٹی محل کی طرف بتائیے اچھا تو تم وہ رہتے کہوں سکنڈر گوڑ میں تو مارا بابا کیا کامتا جانے کا بتایا بس ایسی من ایسی کیوں بتا دیا مارا بہتا مار کی ویسے ڈر کی ویسے بتایا تو سچا تھا کبھی بھی نہیں بولتا تمہیں سچا تھا میں نے بولتا مارا ان لوگوں نے اتنا میں نے سوئے سے بولتا ایسی بولتیا جی میرا شفکر صاحب یہ کتنا سچ بول رہا ہے کتنا چھوڑ بول رہا ہے جی سرا سچ بول رہا ہے اچھا اپنے بچوں کی قسم کھانے والا یہ تیسرا معصوم اور بے گناہ شخص ہے جو گھر کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے میڈیا اور کیمرہ دیکھ کے ہر مجرم کے اندر کا معصوم باہر آ جاتا ہے جبکہ پولیس اس موقف پر قائم ہے کہ یہ شخص نہ صرف مجرمانہ سرگرمی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے بلکہ پہلے بھی دو بار جیل جا چکا ہے تو ملزم سجاد ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہے اور ابھی میں سجاد سے دوبارہ اپنی پاتشیت کا آغاز کرتی ہوں سجاد کہاں سے تمہیں گرفتار کیا تھا گلچن سے گلچن موٹی محل کے سائیڈ سے کس نے گرفتار کیا تھا اپنے آسنا وہ میمان ٹھانے والا اچھا کیا کر رہے تھے تم اس ٹائم واردات کے لیے جا رہے تھے اچھا واردات کے لیے جا رہے تھے یا واردات کر رہے تھے جا رہے تھے اچھا تو کیسے پولس کو تم بھی شک ہوا جا رہے تھے ان لوگوں نے ہاتھ دیا ان لوگوں نے پکڑ رہے تھے کتنی ڈکیتیاں کیے اس سے پہلے دس بارہ کیتی کہاں کہاں کیے گلچن کی سائیڈ پہ کیتی گلچن کی صرف پولیس ایک چھوٹی سے ملاقاق ان تمام مجرموں کے نہ صرف دماغ درست کر دیتی ہے بلکہ یاد آج بھی واپس لے آتی ہے اور پھر ان کی زبان فر فر اپنے تمام جرائم اور ان کی تفصیل اگلنا شروع کر دیتی ہے اور یہی سجاد کے ساتھ ہوا گزارہ کسے کرتے ہو گھر کا گزارہ کسے کرتے ہو گھر کا گھر پہ ابو اور میں ہوں بس دونوں ملکے چکے ہیں اچھا ابو کیا کرتے ہیں مستریہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا بیٹا ڈکیت ہے نہیں تو یہ ابھی جب جب لاسٹو پاک جو گئے جہاں سے بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے تو تو مسرپ ڈکیتی کر رہے تھے یا ڈکیتی کرنے جا رہے ہیں جا رہے تھے جا رہے تھے شفقہ صاحب سرچ کیا ہے یہ گھنچر میمار کی پولیس نے سنیپ چیکنگ کر رہے تھے اور اس دوران یہ گرفتار ہوئے گرفتار ہوا ہے اس کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے جی رنگے ہاتھ ٹکیتی کر رہا تھا یہ جی ہاں ایسا تو نہیں سنیپ چیکنگ کر رہا تھا سنیپ چیکنگ کی دوران گرفتار ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ اس کا کرمینل ریکارڈ اس کا ہے نا سر ٹھیک ہے جو شخص اپنے بچوں کی جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہے وہ کیسے کسی اور پر رحم کرنا جانتا ہوگا اس لحے کے زور پر دوسروں کی آسائشات چیننے والے یہ مجدیمان نہ صرف لوگوں کی خوشیاں چھینتے ہیں بلکہ ضرورت پڑے تو کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے اب یہ مجھے بتاؤ کہ جب تم لوگ جب جاتے ہو کسی جگہ پر کسی سے جا کر تم ان کی جب کوئی قیمتی چیز مانگتے ہو فون مانگتے ہو پیس پاکتے ہو تو لوگ مزاہبت کرتے ہیں آگے سے جی کیا کہتے ہیں لوگ بولتے ہیں نہیں لو نہیں لو پھر لے لیتے ہیں کھون پھر بھی لے لیتے ہو کتنے کا بیشتی ہو فون چار پانی دار بات اچھا یہ ایک ہفتے میں کتنی ٹکیتی ہیاں مارتے ہو ایک ہفتے میں ایک دفعہ کریں ہفتے میں ایک دفعہ پسٹل کون دکھاتے ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے وہ دوسر رکھا ہے کیا نام اس کا ایک فون کی جو پیسے ہیں وہ چاروں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کیش کیسے تقسیم کرتے ہو جو کیش ملتا ہے سارے بار ملتا ہے کبھی ہزار پر ملتا تو تمہارے اس میں مطلب ٹھائیسو روپے آیا صحیح ہے تو چلے جی یہ ہے ایک اور ملزم سٹریٹ کرمنل ہے یہ ہم لوگ بار بار بات کر رہے ہیں کہ بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کی شرعہ میں جو یقیناً جو ہے کمی لانی چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کسرے یہ منچے ہوئے ادھاکار ہیں کہ ان کو پتا ہے جی کہ انہوں نے کیمرے کے سامنے کیا کیا بیان دینا ہے اور چونکہ اب یہ دوبارہ واپس آئے تو آپ دیکھیں کہ سب پتا ہے جی کہاں سے گرفتار ہوئے نہ بیچ پہ کوئی کزن آیا نہ بیچ پہ کچھ اور آیا سب پتا ہے جی کہ انہوں نے کہاں سے گرفتار ہوئے کیسے گرفتار ہوئے اور کس نے گرفتار کیا کراچی میں اچانک سے سٹریٹ کرائمز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اگر کراچی پہ کسی شخص سے پوچھ رہے گے کہ آپ ابھی موبائل فون چھنا ہے وہ یقیناں کہہ گا ہاں اور اگر نہیں تو یہ یقیناں ایک موجزے سے کوئی کام کوئی بات نہیں ہے ہمارے سے تبیہ کچھ اپنے لوگ موجود ہیں اور یہ کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر یہاں پہ میں ابھی لوگوں سے جانتی ہوں کہ کیا کبھی ان کا موبائل فون چھنا ہے یا وہ اس سٹریٹ کرائم کی بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے ان کا یہاں پر کیا کہنا ہے کہے گا خدا نہ خاص تھا کبھی آپ کا موبائل فون چھنا ہے نہیں چھنا تو نہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا کبھی کراچی شہر میں رہتے ہیں آپ کا فون نہیں چھنا سر یہ بتائے گا یہ جو سٹریٹ کرائمز کا جو ایک دم سے بڑھتا ہوا رجحان جو سامنے آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ظاہر ہے کہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں ظاہر ہے بے روزگاری مہنگائی یہ چیزوں کا ہو رہا تو اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں سولنگی صاحب یہ بتائے گا کبھی موبائل فون چھنا ہے نہیں نہیں کبھی ہمارے سے وارداد نہیں ہوئی ہے پھر تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں یہ بتائے گا کہ ہم سے کراچی شہر میں سٹریٹ کرائمز سے بڑا اضافہ ہو گیا ہے اس کی آپ کیا مجھے سمجھتے ہیں ماشاءاللہ صحیح ہو رہا ہے کام ہم یہاں تو جیسے ہم تو یہاں سٹوڈنے پڑھ رہے ہیں کبھی موبائل چھنا ہے نہیں موبائل تو مجھے نہیں چھنا نہیں چھنا ہے پر میرے سامنے جو چھنا ہے میں نے خود ایران ہوا ہے جو سامنے وہاں سے پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئے وہاں سے موبائل چھنا رہے عجیب کانون میں مجھے تو پتہ نہیں چل رہے کون سے علاقہ تھا وہ کون سے گلستان یہ جور کامپلیکس کے علاقہ تھا یہاں پہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے یعنی پولیس کی موجودگی میں بھی لوگ موبائل فون چھن کے چلے جاتے ہیں ایک دفعہ یہاں پہ ہوا تھا پولیس کی موجودگی میں موبائل چھن رہا تھا تو پولیس والے نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں سر کبھی موبائل فون چھنا ہے آپ کا اللہ کا شکر ابھی تک تو ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا یہ جو ایک دم سے ہم لوگ جو سن رہے ہیں سٹریٹ ٹرائمز کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے صرف بے روزگاری ہے اس کے علاوہ دو کچھ سے نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے سٹریٹ ٹرائمز اضافہ ہو گیا ہے جب لوگوں کو جاب مل جائے گی اور ان کی گھر کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی طرف آنے کی لوگوں کو کبھی موبائل چھنا آپ کا جی ہاں کب چھنا ہے دوہزار سترہ میں مطلب پچھل سال کس جگہ پہ چھنا تھا یہ پیچھے سینجی پمپ ہے نا فتح سینجی پمپ لاک سیون میں وہاں پہ کس سے چھنا کیسے چھنا تو تین لڑکے آئے تھے موٹسیگل پہ پہلے تو ایڈریس پوچھنے لگے کہ بھئی دبائی آس کا راستہ بتاؤ میں نے اس کو راستہ بتایا پھر جو ہے پھر وہ دو لڑکے نیچے اترے اور ایک نے ٹی ٹی نکالی اور دوسرے نے بولا کہ موبائل نکالو میرے ہاتھ میں موبائل تھا وہ چھین لیا دوسرا لڑکا میرے ساتھ اس سے بھی موبائل لے لیا پھر اس کے بات بیٹھے اور وہ چلے گئے یہ بتائی گا کہ آپ کا ظاہری بات ہے باہر نکلنا ہوتا ہوگا بچوں کا بھی ہوتا ہوگا کبھی کسی بچے تھا کہ بولا امی آج میرا فون چھن گئے نہیں لیکن خبریں وغیرہ آپ دیکھتی گے اس پر آپ یقیناً آج کل یہ سب سے زیادہ خبریں چل رہی ہیں کراچی کے حوالے سے کہ یہاں پہ سٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کیا سوچتی ہیں بچ ساللہ سب کو نیک اداعیت دے نیک بننے کی توفیق دے سب کے بچوں کو بہتری کیسے آ سکتی ہے بہتری ہے کہ مہباب کو اچھی تعلیم دینی چاہیے اولاد کو نیک بنانا چاہیے بھائی یہ بتائے گا کبھی موبائل گاڑی کبھی کچھ ہنا آپ سے میں یہ پچھلے منگل کو چھنی ہے اپنی پچیس تاری کو میری کار لے کے گئے ہیں جیلائی تھی دو دار سترہ کرولا یہ اپنا زیادہ دین ہے نورت نازم آباد والا یہاں سے موبائل بھی تھا پرس بھی تھا اندر اور قریباً ساری چیزیں پرس میں بھی تھی اور کیش بھی تھا سارا آپ کے ہاتھ سے لے کے گئے گاڑی گن پوائنٹ پر لے کے گئے تین بندے آئے تھے میں کھڑا ہوا تھا ایف آئر بھی میں نے کٹوا دی ہے آپ کے منی ذاتی گاڑی تھی دو تین چار پانچ منٹ کے بعد پولیس آ گئی تھی اور وہ گیا وہاں سے کے ڈی اے چورنگی کی طرف وہاں میرے موبائل اور لوکیشن وغیرہ ساری انہوں نے آف کی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا کچھ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے چھینہ چھپٹری ادھر بھی ہو رہی ہے ڈیلی کبھی موبائل چھین جاتے ہیں کبھی پرس چھین لیتے ہیں پرس میرے سے ایک دفعہ چھین گئے کام چھینہ پولیس سٹریٹ کربنلز کو تو گرفتار کر لیتی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد پروسیکیوشن اس قدر مضبوط ہو کہ ان ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا مل سکے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرآن حاشمی کو ٹیم انجام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ